پرستان ٹیکنیکل ڈیفولٹ کر چکا ہے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا دعویٰ پرگرام سوال یہ ہے میں بتایا کہ جب ریاست ایمپورٹرز کو ڈالر نہ دے سکے تو یہ ڈیفولٹ ہوتا ہے اس حق دار سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں شاکترین بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں ریاست کے پاس بھی قرضے واپس کرنے کے لیے ڈالر نہیں مفتہ سمائل یا شہباز شریف کہتے تھے کہ ڈیفولٹ سے بچا لیا سچ نہیں تھا اب فائننشل ایمجنسی لگانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا اس کو اوپن کیا جائے اور وہ سکلیکٹیو طریقے سے بینگوں کو اسٹرکشن کر رہے ہیں کہ آپ ایل سیاں ایک طریقے سے مچھوڑ کریں تو یہ ٹیکنیکل ڈیفولٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں ریاست نے ابھی ڈیفولٹ نہیں کیا ہے دار صاحب سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں اور مجھے افسوس نے کہنا پڑتا ہے کہ شاکترین صاحب بھی اس سیاسی کھیل میں شامل ہو گئے ہیں سب سے خطانات بات جو آپ نے شاید مس کی ہے کہ دار صاحب نے کہا کہ مفتا صاحب 32 بلین ڈالر کا انتظام کر کے نہیں گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتا صاحب جو کہہ رہے تھے اور شباز شریف کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈیفولٹ سے بچا لیا ہے وہ قوم کے ساتھ سچ نہیں بول رہے تھے